السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھیں اپنا پیارے چینل آئی وزیفہ میرے عزیز دوستو آپ چاہتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے اوپر کالا جادو کرایا ہے یا پھر کالا جادو کرانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو ویزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ کالا جادو کرانے کی آپ کے اوپر کوشش کر رہا ہے تو میرے عزیز دوستو آپ چاہیں تو یہ دو منٹ کا عمل کر لیں تو وہ کالا جادو جو اس نے آپ کے اوپر کرایا ہے وہ خود با خود جادو ہٹ کر کے اس کے گھر خود چلا جائے گا میرے عزیز دوستو اتنا پاورفول یہ عمل ہے اس کو ہر شخص کر سکتا ہے جادو اس کے گھر خود چلا جائے گا اور وہ شخص خود با خود حیران ہو جائے گا کہ یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ میرا ہی برا کیوں ہو رہا ہے سب کچھ حالانکہ میں فلا شخص کے لیے برا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا جادو کرانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا ہی یہ برا ہو رہا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا وہ خود بخود اس چیز کے لیے حیران ہوگا تو میرے عزیز سوچ تو یہ عمل بہت ہی خاص ہے کالے جادو کو اس کے گھر تک بھیجنے کے لیے جس نے یہ عمل آپ کے اوپر کرایا ہے اپنے آپ کو کالے جادو سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر آپ کے اوپر کالے جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے کالے جادو کی کوئی بھی آپ کے اوپر نشانی ہے تو اس کو چیک کر لینا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے کالے جادو کو چیک کرنے کے لیے ایک لنک لگا دی ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی بھی اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی اگر آپ کو نشانی دکھائی دے تب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو کرایا گیا ہے تو میرے عزیز دوستو کالے جادو کو کٹنا یا پھر کالے جادو کو جس نے کرایا اس کے گھر بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہوگا یہ عمل بحث دو منٹ کا ہے پڑھنا آپ نے کیا ہے بہت دھیان سے سن لیں وقت زیادہ نہیں گبانا تو میرے عزیز دوستو پڑھنا کو جس طریقے سے آپ کسی بھی سمیں پاک صاف ہو کر حالت میں ہی کرنا ہے کرنا صرف اتنا ہے اول میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سب سے چھوٹی والی درود پاک آپ کی سکرین پر میں نے یہاں پر آپ کو شو کر دیئے سب سے چھوٹی درود پاک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک میں بہت ہی پیارا سا ایک چھوٹا سا نام آپ کو بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گلے میں اس طریقے سے فونک لینا ہے ایک بار فونک مار دینا ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ محفوظ ہو گئے آپ کے اوپر کوئی بھی کالا جادو کرائے یا کوئی بھی اثرات کرائے چل ہی نہیں سکتا یا اگر کسی نے کرا دیا ہے تو وہ خود با خود ہٹ کر آپ سے دور ہجہ ہو جائے گا آپ بالکل وریزے میں اور ایک طریقے سے صاف فریش ہو جائیں گے اور جو جادو ہے وہ ہٹ کر کے وہ اس کے پاس تک چلا جائے گا تو میرے عزیز روز تو اب آپ نے وہ نام کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دین مرتبہ دودھ پاک پڑھ لی اس شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم اب جو نام ہے وہ ہے یا ممیتو اس طریقے سے دیکھ لیں آپ کی سکرین پر لکھا ہوا یا ممیتو تو پڑھنا کتنی بار ہے پانچ اور تو سات بار آپ گن کر کے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات اس طریقے سے پڑھیں گے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اس طریقے سے سات مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آخر میں وہی درود پاک تین مرتبہ آپ نے پڑھ دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک پڑھ کر یہ آپ کا جو عمل ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ نے اپنے اس طریقے سے یہاں سے بٹن کھول لینا ہے گریوان کا بٹن جو ہوتا ہے کھول لینا اور آپ نے اپنے گلے میں پھوک مار دینی ہے بس آپ سمجھ لیں کہ آپ محفوظ ہو گئے آپ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جس کو آپ کو گھر میں کسی کو بتا دیں وہ بھی شخص کر لیں اور ہر شخص کو اپنے گھر والے کو بتا دیں وہ کالے جادو سے محفوظ ہو جائے گا میرے عزیز دوستوں کو یہ اثر کچھ کرے ہی نہیں سکتا یہ عمل آپ لگاتار کریں آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ مند عمل ہے میرے عزیز دوستوں کو کرنے کی مدد نہیں ہے آپ جب تک چاہیں جب تک کر سکتے ہیں جب آپ کا وقت لگے چاہیں سوتے وقت آپ سونے جا رہے ہیں چار پئی بھی تب کر لیں یا پھر کسی بھی نماز کے بات کر لیں تو میرے عزیز دوستوں اس ویڈیو کے دسکرپشن میں جو لنک ہے اس کو ضرور چیک کر لیں کیونکہ پہ کالے جادو کے جو بھی نشانیاں ہیں وہ اس میں بتائے گئی ہیں تو میرے عزیز دوستوں امیت کرتا ہوں کہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں حوزی مشان ملکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ